اسلام علیکم ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینی سیکھیں کیونکہ آپ کے جلے کٹے الفاظ سے نہ تو آپ کو اوارڈ ملیں گے اور نہ ہی کسی کی پروپٹی آپ کے نام ہو جائے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ دوسروں کے نظروں میں آپ گر جائیں گے اور شاید ہو سکتا ہے وقت آنے پر آپ اپنی نظروں میں بھی گر جائیں ٹھیک ہے کہ انسان کو دوگلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میرا ماننا ہے کہ انسان کو گہرہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے تو چسکورے لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے پھر زندگی کی کتاب کے ورک ورک کو پھار کر ان میں پکورے بیچنا شروع کر دیں گے اس لیے احتیاط بڑھتے ہیں بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دوکہ دے رہا ہے ہم پھر بھی خموش رہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں لیکن اس کے بینا نہیں جی سکتے مگر میرا یہ ماننا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ہمدردی میں اپنی ذات کو اگنور مت کریں کیونکہ جب آپ ٹوٹ کر بکھرو گے تو آپ خود کو تنہا پاؤ گے جس کو سمیٹے سمیٹے آپ خود ٹوٹ جاؤ گے اس کو آپ کی پرواہ نہیں ہوتی وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے اس لیے خود کی قدر کریں ورنہ لوگ آپ کو مٹی میں ملانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے زندگی بہت قیمتی ہے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں موسیقی موسیقی ہ